ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں پانی پی لیں کتنے شروع میں، کتنا وقت پہلے، کھانے کے درمیان میں، کتنا درمیان میں اور کتنی مقدار میں اور اینڈ پہ نہیں پینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے حوالے سے بتاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو بہت پیار احفاقیہ بھی بتاتا ہوں میں اس وقت حدیث کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ کھانے میں پانی لینا ہی نہیں چاہیے تو وہ میرے سامنے نا وہ ایک بات رکھتے تھے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے درمیان میں پینا چاندی ہے، اینڈ پہ پینا میں نے کہا بھائی صاحب یہ کبھی بھی سچ پہ مبنی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ العالمین منا کے وجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جس سے کوئی تکلیف ہو اب اس کو میڈیکلی پوائنٹ ویسے جانی ہے آپ نے سبزیاں گر لیں تو وہ آپ کے سٹمک میں ڈھائی گھنٹے رہیں گی اگر آپ نے دالیں لیں تو وہ چار گھنٹے رہیں گی اگر آپ نے گوشت لیا تو وہ چھے گھنٹے رہے گا جبکہ جو پانی ہے وہ میکسیمم دو سے تین منٹ رہے گا میں آپ کو سنتیفیکلی بتاتا ہوں جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے آپ کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں تو اس کا ایمیج لیتی ہے اور وہ ایمیج وہ برین کو دیتی ہے اور برین اسی ایمیج کے اکارڈنگ اس کھانے کو ڈائیجیس کرنے کے لیے سکریشن پر دیوز کرتا ہے وہ آپ کے موہ میں جو پانی آتا ہے یہ وہ ایکچول میں سکریشن ہے جس نے کھانے کو ڈائجیس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا کھانا بھی باہر پڑھا ہوا ہے آپ نے کہا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے آپ نے وہ پانی پی لیا تو وہ سکریشن اس کے اندر ڈالوٹ ہوگی اور تین منٹ کے بعد چار منٹ کے بعد آپ کے سٹمک سے نکل جائے گی اب وہ سکریشن تو دوبارہ بننی نہیں نہیں اب دوسری سکریشن کب بنے گی آپ نے کھانا لیا آپ کے ٹیسٹ بڑھ پہ لگا اور اس نے برین کو ٹیسٹ کے گارڈنگ میسج کیا اور برین نے پھر دوبارہ سے ایک سکریشن پیدا کی ٹھیک ہے اب آپ کھانا کھا رہے تھے آپ نے کہا کھانے کے دوران پانی پینا پہلے سونا ہے بعد میں چاندی ہے تو آپ نے پھر پانی لے لیا تو آپ نے وہ سکریشن کو دوبارہ پھر اس کے اندر ڈالوٹ کیا اور وہ سٹمک سے نکل گئی اور تیسرے نمبر پہ کہا ہاں جو اینڈ پہ پیوگے وہ لوہا ہے اور اگر انفورچنیلٹی آپ نے اینڈ پہ لے لیا تو وہ جو سکریشن جب کھانا آپ کا چھو کر کے آپ کی اسو فیگس کے ذریعے آپ کے سٹمک کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ جو فائنل ریسپٹرز ہیں وہ برین کو اگین میسج کرتے ہیں کہ سٹمک میں یہ کھانا جا رہا ہے تو جو سکریشن وہاں پر ڈیوز کرنی ہے اس کو پر ڈیوز کر دیا جائے تو وہ کھانا جب وہاں پہنچتا ہے اور آپ نے اینڈ آف ہٹنگ پہ پانی پی لیا تو وہ ساری سکریشن کو اپنے اندر ڈیالوڈ کرے گا اور تین منٹ میں آپ کے سٹمک سے لے کے چلا جائے گا اب کھانے میں تو اڑھائی گھنٹے واہ رہنا ہے اب کھانا وہاں پڑا پڑا سڑے گا وہ جو سڑے گا اس سے گیس پر ڈیوز ہوگی اور اسی گیس کو آج میڈیکلی پوائنٹ و ویو سے کہا جاتا ہے گیسٹرائٹس جی بالکل اور یہی گیسٹرائٹس جب ایک دن دو دن تین دن چار دن کانٹینیوس رہتا ہے تو یہ گیسٹرائٹس بن جاتا ہے اور یہ گیسٹرائٹس جب بنے گا اب اس کے مزے کی بات آپ کو بتا چھو اب کھانا تو سٹمک میں آ گیا اب وہاں پہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی سکریشن نہیں نہیں کیونکہ وہ تو آپ نے پہلے سونا سمجھ کے چاندی سمجھ کے لوہا سمجھ کے پانی پی لیا اور وہ سکریشن کو بہا کے لے گیا اب یہاں کیا ہوگا اب سٹمک جو ہے یہ بھی ایک وائٹل آرگن ہے یہ برین کو میسیج کرے گا اس کو حضن کرو اب برین کے پاس کوئی اور انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ سٹمک میں نہ تو آنکھیں ہیں نہ ہی ٹیسٹ بود ہیں نہ ہی کو ریسیپٹرز ہیں جو برین کو میسیج کر سکیں کہ یہ کیا ہے تو پھر برین کیا کرتا ہے آپ نے جو کچھ زندگی میں کھایا ہوتا ہے اس کی تھوڑی تھوڑی سکریشن دے دیتا ہے اور یہ جتنی سکریشن ہیں یہ ساری کے ساری سوائے سلائیوہ کے سلائیوہ الکلائن ہے اور باقی ساری سکریشن ایسیڈک ہیں اب وہ بندل آف ایسیڈ آ جاتی ہیں اب آپ نے سپوس کھایا تھا مٹن آپ نے کھای تھی بریانی آپ نے کھای تھی سبزی تو سبزی کے لیے تو صرف وہ سکریشن چاہیے تھی جس نے سبزی کو ڈیجسٹ کرنا تھا لیکن آپ نے برین کو تو میسیج گیا نہیں اب برین نے کیا کیا ملٹیبل اس نے سکریشن دے دی جب وہ ملٹیبل سکریشن آئیں گی وہ ساری کی ساری ایسیڈ ہیں اور آپ کی وڈی میں ایک دم ایسیڈ کا لیول بڑھ جائے گا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تضابیت تضابیت جی بالکل وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنا اچھا کھانا کھایا لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے تضابیت ہوگی وہ تضابیت کیوں ہوئی جو آپ نے پانی انٹیک کیا اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آتے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کے حدیث ہیں اپنی بھوک کے تین اسے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے نفس کے لیے چھوڑ دو اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملی لیکن امام نقیم رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملا کہ امام نقیم فرماتے ہیں کہ جو پانی آپ پیتے ہو وہ کم از کم کھانے سے 27 منٹ پہلے پیو 27 منٹ آپ پہلے ہی لی لیں اور اگر آپ اگر آپ اکارڈنگ تو میڈیکل سائنس دیکھیں گے تو جو پانی آپ پیتے ہیں وہ پینے سے آپ کے یورنالی بلیڈر تک جانے میں 30 منٹ لیتا ہے اچھا تو یعنی جو پانی آپ نے انٹیک کیا وہ آپ کے پورے یورنالی ٹریک سے گزرتا 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 یورنالی بلیڈر میں 30 منٹ میں آجاتا ہے تو جو پانی آپ نے لیا تو جب کھانا آئے گا تو اس سے پہلے آپ کا پانی وہاں سے جا چکا ہوگا تو جو سکریشن کھانے کو دے کے پڑیوز ہوگی وہ بچ جائے گی وہ کھانے کو ایکچول میں ڈائیجیسٹ کرے گی جس کے لیے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا تو سر اگر ضرورتاً آپ کو پانی کا سپ لینا پڑے ایک ادا سپ لینا پڑے میں ابھی بتاتا ہوں پانی کا ضرورت کیوں پڑتی ہے وہ ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کھانا اٹک جاتا ہے اچھا کھانا کیوں اٹکتا ہے یہ سمجھنا ہے جی پلیز اگر ہم امام ابن قیم بلکہ اس سے پہلے حکیم لکمان کی بات بتاتا ہوں حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے مت لینا جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ بیمار پڑے گا اب اس کو ہم میڈیکلی پانٹس سے سمجھتے ہیں دانت بتیس ہیں اور فور ٹائپس کے ہیں آٹھ دانت ہے ایک نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا اگر ہم کھانے کو بتیس بار چو کریں گے وہ کھانا کیا بن جائے گا بلکل میش ہو جائے گا اچھا کیا وہ اٹکے گا پانی کی نیڈ ہوگی سر کھانے کو پانی بنانا سکھو اگر آپ نے کھانے کو چیو کر لیا کتنے ٹائم 32 ٹائم 32 ٹائم آپ کو جی ایٹی ٹریک کی کبھی کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی